کیوں زیاکار بنوں سود فراموش رہوں نال بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسین بلال آج بری خوشی ہوئی کہ علامہ خادیوں سے رزوی مرہوم کے جو چہلم ہے یا ارس مبارک ہے تیسرا وہاں پر مروف انکر اکرار الحسن نے خطاب کیا بری دیکھ کر خوشی ہوئی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹی ایل پی جوائن کر لی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب علامہ خادیوں سے رزوی مرہوم کا پہلا عرص تھا تو اوریا مقبول جان صاحب نے اسی سٹیج پر کھرے ہو کر کلندر لاہوری کے حوالے سے ایک ایسی جاندار تقریر کی کہ کارکنان تو کیا سٹیج پر بیٹھے ہوئے شرکہ اور میڈیا والے بھی آپ دیدہ ہوگے لیکن اس کے بعد چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب اوریا مقبول جان نے تھوڑا سا ٹرن لیا اپنے موقف میں تو پھر ٹرولرز ان کے خلاف متحرک ہوگے ہم امید کریں گے کہ اقرار الحسن جو وہاں پر آئے ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹی ایل پی جوائن کر لیا ہے فیلحال تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب منیر باجوہ صحافی ہیں ورکنگ جنرلیسٹ ہیں اور اکثر ٹی ایل پی پر گہری نگاہ رکھتے ہیں منیر صاحب سوشل میڈیا اقرار الحسن بحث پی سے چل گئی کہ ارس کس کا تھا کس ہستی کا تھا یہ بحث آگے جی کہ اقرار الحسن وہاں پر آئے اس جسچر کو لبے کے آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں میں نے تو شیڈ میں جو کہنا تھا جو شکوا جواب شکوا علامہ خادی حسین ریزوی مرہوم بھی پڑھا کرتے تھے میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا میاں صاحب دیکھیں کسی بھی شخصیت کا اس ارس میں جانا اس کا ایک انڈیویجویل فیر ہو سکتا ہے اور اس پہ سپیکولیشنز کی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے ٹی ایل بھی جوائن کر لی ہر کسی کا کیونکہ عقیدہ مذہبی عقیدہ جو ہے اور کسی کے اپنی یا کسی سے بھی ہو سکتی ہے اگر اقرارلہ سن اس ارس میں آئے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ انہوں نے ٹی ایل بھی جوائن کر لیا اگر انہوں نے جوائن کر بھی لی ہے تو پھر بھی خوش آئید بات ہے کہ کوئی صحافی جاؤں سیاست میں آنا شروع ہو گئے ہیں پہلے بھی آئے ہیں تو انہوں نے اس جماعت کا انتخاب کیا ہے لیکن اگر آپ بات کریں کہ سیاست کی تو ٹی ایل پی ابھی فیل وقت تو سیاست کو اس طرح لے کے چلی ہے کیونکہ جو بھی ان کے ایشیوز چل رہے ہیں یا جو جلسے ہوتے ہیں جو مارچ کرتے ہیں اس میں لا محالہ سیاست کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں اپنے ووٹرز کو وہ متحرک کرتے ہیں ان کو سرگرم کرتے ہیں اچھا میں نا میری ایک عادت ہے جو آپ نے بھی دیکھا ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں چیزیں جو ہیں جو ناپساند ہوتی ہیں برملہ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں اور ہمیں کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی جو بھی ہے چیزیں ہیں برداشت نہیں ہوتی مدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لیفٹ اور رائٹ مفقرین کی بڑی بحث چلتی ہے ماضی میں بھی چلتی رہی ہے تو کیا کسی لیفٹی کو بھی سٹیج میں ہونا چاہیے تھا دانشور کو مفقر کو یا نہیں چاہے آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اگر اب وہ کیا کہتے ہیں کہ لیول جو چیزیں ہیں کہ میرے جیسے بھی لبکشائی کر رہے ہیں تو پھر جو صورتحال ہے میں اس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ اوریا مقبول جان سٹیج پہ اب آتے 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 اکران الحسن ٹھیک ہے کوئی اور چیرے بھی نظر آنے چاہیے تھے اور آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پلکوں پہ بٹھاتے ہیں پلکوں پہ اٹھا بھی لیتے ہیں اور جب نہ ہو تو پھر ایسے گراتے ہیں بیہ سب دیکھیں اس میں خلیل عمان کمرگ نے بھی خطاب کیا ہے اچھا دیکھا اکرار الحسن سانوے ایک اور بھی تھے انہوں نے بھی خطاب کیا ہے تو لا محالہ ٹی ایل پی تمام لوگوں کو دعوت دی ہوگی اور کسی نے اس انکار کیا ہوگا یا معذرت کی ہوگی تو لیفٹسٹ کی بات آپ نے کی ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے کسی نے کسی کو دعوت دی ہو مگر وہ نہ آیا ہو ہاں ایک اور چیز ہے کہ اب معاشرے میں ایک تقسیم سی ہو چکی ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کو بالکل اس کا ناتقہ ہی بند کر دیں آپ ٹی ایل پی کا بھی دیکھ لیں پی ٹی ای کا بھی دیکھ لیں کہ جو پی ٹی ای کو چھوڑ کے جا رہا ہے نون لکھ دیکھ لیں یہ تو انسانی رویے ہیں لا محالہ اس کا کوئی نہ کوئی جواب جہا وہ آتا ہے اگر آپ نے کسی کس ٹانس کو پہلے جوائن کیا اور اس کے بعد اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس کی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ کسی بھی فرد کا اصل میں یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کہہ کوئی بھی جماعت ہے ایمی ٹی ایل پی دے دوستوں نراز نہ ہونا ہے کوئی بھی جماعت ہے نا دیکھ دیئے ریٹنگ کردار نہیں دیکھ دی میاں صاحب ان کی ریٹنگ اگر آپ دیکھیں ابھی ٹی ایل پی کی آپ کو دعوت نام آیا تھا آپ نے شیلنگ کھائی تھی شیلنگ تو نہیں ہے اس وقت میں نہیں کر رہا تھا اس کو ٹی ایل پی لیکن آپ نے کور کی ہیں کور ہم وکیل ٹی وی کے توسط سے ہم کور کرتے رہے ہیں اور آپ کو دعوت نام آیا تھا کہ آپ نے خطاب کرنا ہے یا کوریج کا آیا تھا کوریج کا ہی آیا تھا میرا نکتہ آپ سمجھ گئے ہیں پھر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھی آپ کو بھی دعوت نام آیا تھا مجھے تو آیا ہے ہاں چاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں اپنی بات اس لیے آپ بات میں جو کرنے لگا ہوں کہ معاملہ فکری بدیانتی کے تناظر میں معاملہ ریٹنگ پر چلا جاتا ہے اور یہ ریٹنگ کے چکروں میں ہم سٹیجیز پر کچھ ایسے کرداروں کو بھی جگہ دے دیتے ہیں میں مثال اس لیے دے رہا ہوں بازد کے ساتھ اوریم مقبول جان صاحب کی کہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کیا میاں صاحب آپ اس نظر سے نہیں دیکھتے اس کو کہ تیل پی صرف ایک مذہبی جماعت کے طور پر نہیں رہنا چاہتی بلکہ وہ یہ بھی ثابت کرنا چاہتی ہے کہ بھی اس میں صرف مولوی جو ایک پرسپشن پائی جاتی ہے معاشرے میں کہ یار یہ تو مولویوں کی جماعت ہے تو وہ اس اس پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کے بھی کچھ نہ خوش تاثرات ہوں گے مجھے ہاں مجھے خوشی یہ ہوتی منصور علی خان کو ہم کرتے بھی رہتے ہیں اختلاف رائے بھی ہے جہاں آپ کو بات ہوتی ہے ہم کہے بھی دیتے ہیں خوشی یہ ہوتی کہ یار منصور بھی سٹیج پہ ہوتا ہے منصور علی خان ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ یہ تو اب وہ تیل پی کی یا تیل پی نے ان کو کن کن کو اب اب بھی تو یہ آنے کہ کن کن صحافیوں کو وی لاغر کو دانشوروں کو مفقرین کو بطور میڈیا کے دعوت دی گئی اور بطور یہ کہ آپ کا خطاب بھی اور آپ آئے آپ کو پتا تھا آج سے پہلے نہیں یہ میرے علم میں نہیں تھا یہ میرے لیے ایک خبر ہے کہ کن کن لوگوں کو جو ہے انہوں نے دعوت دی ہے اس کا مطلب ہے پھر سب کو پھر انہوں نے دعوت دی ہے آپ دیکھیں آپ کے جو محالفین میں یہ کہتا ہوں تو کہ آپ ایک بیلنس رکھیں خلیل و رحمان کمر کے جو جملے ہیں بلاول کے حوالے سے دہرانہ بھی نہیں میں چاہتا جو ٹیگ لگاتے ہیں یا کم کم ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ہوش و خواست جو معاملات ہیں تو آپ پہلے ہی متنازہ ہیں اور جب متنازہ لوگوں کو آپ اپنا سٹیج دیں گے دیکھیں عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا پی ٹی آئی کا سٹیج تھا کریٹی سائز کیا انہوں نے حامد میر سلیم صافی جی ایو ایف کے کریٹی سائز ہوا چیزیں اب آپ اپنا ایک سٹیج پروائیڈ کر کے کچھ ایسے کریکٹرز کو معاشرے کے لیے قابل قبول بنا رہے ہیں اب آپ کو کوئی بات کرے گا تو آگے سے دیکھیں اگر کسی بندے کو دعوت نامہ آیا ہے انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی بلایا ٹھیک ہے اور وہ بندہ اگر آیا ہے تو اس کی پھر نیت ہے کہ وہ کیا خادم زین رزوی کی تعلیمات سے یا ان کے جو موقف تھا اس سے اتفاق کرتا تھا یا اس کی نگیشن کے لیے وہاں پہ سٹیج پہ آیا ہوتا ہی ہے نا میرے خیال میں تو میں تو ایک پاپولیٹی کی سینس میں دیکھ رہا ہوں کہ پاپولر پاپولیٹی آپ کے نظر میں ٹی ایل پی اتنی اس کی ریٹنگ جارل نیچے چلی گئی ہے کہ وہ صحافیوں کے سٹیج پہ آنے سے یا کسی رائٹر کے سٹیج پہ آنے سے اس کی پاپولیٹی کا گراہ پڑ جائے گا اور ٹی ایل پی تو دوسروں کو اکسیجن دیتی ہے بھائی جو ہم بار بار میں اور آپ کر چکے ہیں اور اس اکسیجن دینے کا اس اطراف کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جو سیاسی طور پر چیزیں ہیں جو آپ کا وول بینک کم ہوا ہے اس سے چشم پوشی بھٹ لی جائے یا چیزیں ہو جائیں ایک ایک عمل یہ جو گلوبل آزیشن ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے آگے اے آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے ایک ایک عمل نکتہ جو میں نے شروع کی ہے نا آپ معذرت کے ساتھ آپ بھی تھوڑا سا نہیں آنا چاہ رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین سال پہلے اوریا سٹیج پہ تھے اوریا صاحب تو اوریا صاحب گئے ہیں نا ٹی ایل پی تو یہ کہتے ہیں کہ اوریا صاحب خود گئے ہیں نا اوریا صاحب تو خود گئے ہیں ان کو تو نہیں بھیجا کسی نے وہ کہتے ہیں میں اس بہیوئر کی وجہ سے گیا ہوں کہ اگر میرا اپنا نکتہ نظر ہے تو اپنی مرضی سے گئے ہیں نا ان کو یہ تو نہیں کہا کہ بھی آپ چلے جائیں اچھا لاستے دستہ ہون کی سیاستے یہ کوئی قدم اگے جان گئے یہاں میاں صاحب آ چی ایل پی جو ہے وہ آنکھیں بڑھتی ہوئی نظر نہیں آری مگر اس کے باوجود کچھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھی پیچھے کہ ان کھل کے دستے ہیں آخری سوال ہے یہ نہیں کہ وکیل ٹی وی دی ریٹنگ کر دے گی یا میری کر دے گی میں تے تو انو پتے ہیں کہ او نا نے کہیں دوستان دے نے تو اسی کر دے نہیں تے پھر میں کر بھی دینا تے حیر ہونا دی محبت تے کہ برداشت بھی کر لین دے نے اے چیزا نو جی رہی ہاں سی کوئی تنقید بھی یا ریڈ لائن بھی جے کراس کر دیئے تے پھر اگلے برداشت بھی تھوڑا کو کر لین دے نے اے تو انو ہے جرا جدو نا آنانس ہوئی ہے تو انو لہور جو کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے کیونکہ اسی تے لہور دنگال کرنی کور لیتے ہیں میاں صاحب الیکشن جب سے ناؤنس ہوئے نا تو کسی بھی سیاسی جماعت نے میرا نہیں خیال کے لہور میں اس طرح جلسہ کیا ابھی رک جائے میاں آہ مسلمی قنون کا جلسہ جو وہ ریسنٹلی ہوا ہے لیکن جو یہ بات کر رہا ہوں کہ الکسا مارچ سب سے پہلے ٹی ایل پی نے کیا ٹھیک ہے اس کے بعد جماعت اسلامی آئی اس کے بعد باقی رہے ہیں یا رہے ایتھے بیس ہو رہے پہلے میں پھر ایتھے ختم کر آنگا کیونکہ انتیس کا میں کچھ گروہ میں یہ بات کہی تھی کہ ٹی ایل پی جو اس طرح مارچ کر رہی ہے نا وہ اس کو اس طرح اس سنس میں لے رہی ہے کہ بھئی اس سے اپنے ووٹرز کو بھی انگیج کر رہے ہیں چلو اے تو آڈاد مختلف نظر بار عالمی ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ جو کچھ معلومات ہیں میں اس معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں اللہ حافظ پھر کبھی بات